بسم اللہ الرحمن الرحیم تبدیلی واقعہ رونما نہ ہو یعنی کہ اوپر تو تبدیلی شاید نہ ہو نیچے بہت سی تبدیلیاں ہو جائیں تو یہ ہے اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے اور وہ بڑی مزے کی ریزن ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یعنی کہ جنرل باجوہ صاحب ہی کانٹینیو کریں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ پہنچے اسلامباد ہائی کورٹ اور ناسوری دہشتگردی کی عدالت میں جہاں پر ان کی وہ زمانت میں توسیع دے دی گئی جو دہشتگردی کا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے صحافی جو تھے وہ ان کی سوالوں کی بچھار تھی اور مجھے تو اس سوال کے جواب کی سمجھ نہیں آئی وہ کون سا میسج کیا دینا چاہ رہے تھے ایک صحافی ہیں انہوں نے سوال کیا اور انہوں نے یہ بڑا واضح انداز میں لکھا بھی کہ جی اپنے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے کہ میں نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب آج کل آپ کی امریکنوں سے ملاقاتیں بڑی ہو رہی ہیں تو اس کا جواب تو بننا چاہیے تھا نا کہ ہاں جی ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی تو اس کا جواب انہوں نے دیا میں بہت خطرناک ہوں تو پھر آگے سے انہوں نے پوچھا کہ جی آرمی چیف سے بھی آپ کی ایک ملاقات ہو رہی ہے اس پر چھپ پھر پوچھا امریکنوں سے ایک ملاقات ہے انہوں نے کہ اور کیا کیا خبریں ہیں اس طرح کر کے وہ بات کو ٹال کے چلے گئے لیکن جو انہوں نے ابربٹ لی جو جواب اس کا دیا وہ یہ تھا کہ میں بڑا خطرناک ہوں پھر وہ آگے ایک اور سوال کیا گیا کہ کس کے لیے خطرناک ہے سب کے لیے خطرنا ہوں یہ میسج جو ہے ظاہر ہے کہ امران خان صاحب میسجنگ جن کے لیے کر رہے ہیں وہ میں اور آپ تو ہے نہیں ایون وہ نواز شریف بھی نہیں ہے ایون وہ زرداری صاحب بھی نہیں ہے اور شہباز شریف صاحب بھی نہیں ہے ان کے اگر آپ جلسے میں ان کے مخاطبین دیکھیں تو ان کے مخاطبین وہ ہیں جو اس گورنمنٹ کو لے کے آئے ان کے خیال میں ان کے مخاطبین وہ ہیں جنہوں نے امران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اتماد میں ان کے اتحادیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی ان کے مخاطبین وہی ہیں جنہوں نے امریکہ جو سازش کر رہا تھا بقول عمران خان صاحب کے تو جو قومی اسلامتی کے جو زامن ہیں جو اس طرح کی سازشیں روکتے ہیں انہوں نے وہ سازش نہیں روکی ان کے مخاطبین وہی ہیں جن کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں نیوٹرل ہونے کی اجازت نہیں دی ان کے مخاطبین وہی ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے تو وہ ان کو ہی یہ سنا رہے تھے کہ میں بڑا خطرناک ہوں میں امریکنوں سے ملا ہوں میں بڑا خطرناک ہوں میں نے پچھلے ویلاغ میں آپ سے یہی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو زیر کرنے کے لیے یا سر نگو کرنے کے لیے یا اس کو چاروں شانے چت کرنے کے لیے انہوں نے جو چال چلی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے پاس جایا جائے امریکہ سے مدد طلب کی جائے اور دو چینل بے ایک وقت چھیڑے جائیں ایک جو ان کی سسرالیوں کا ہے اور ایک جو رابن رافیل کا ہے ان کی ایک لابنگ فرم بھی ہے جہاں پر وہ کام کر رہی ہیں ان دنوں اور پھر وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے درینہ ان کے تعلقات ہیں تو وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہ صرف خود ان سے بات بڑی سہولت کے ساتھ کر سکتی ہیں بلکہ امریکہ کو بھی انوال کر سکتی ہیں جس طرح امریکہ کو انوال عمران خان صاحب جو ہیں وہ کر چکے ہیں اپنے ٹیلی فون کے ذریعے اور فواد چوہدری کے ذریعے تو یہ تو ہوگی امریکہ کی باتیں لیکن عمران خان صاحب کے جو چانے والے ہیں وہ فین کلپ کہہ رہے ہیں یا جو بھی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ باتیں یہ پھیلا رہے ہیں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو سپیس وغیرہ بنتی ہیں یا اس طرح کی جو میکانکی یا الیکٹرانک جو بیٹھ کے ہوتی ہیں وہاں پر جو گفتگو کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے چانے والے ان کے ووٹر ان کے سپورٹر اور خصوصاً جو سمندر پار پاکستانی ہیں وہ وہ یہ ٹویٹر پر سپیس ہوتی ہے آپ کو تو اچھی طرح اندازہ ہوگا اس کا تو وہاں پہ وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہمارے دوست ہیں سلیم صاحب صحافی ہیں امریکہ میں وہ پرفیسر ہیں یہاں پر وہ دنیا میں اور ایکسپریس میں رہے ہیں تو وہ ٹویٹر جو ٹویٹر کی سپیسز ہوتی ہیں ان میں وہ گزت ہیں جو عمران خان صاحب کے یا پی ٹی آئی کے جو ورکروں نے سجائی ہوتی ہیں اور وہ پھر باتیں سن کے فین کلب کے نام سے وہ انفرمیشن جو ہے وہ اپنے ٹویٹر کے ذریعے پاس کر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کے جو جتنے بھی ان کے ووٹر ہیں کی پنچ اپریٹرز ہیں یا کی بورڈ واریئرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکری جو ذرائع ہیں یا جرنیل ہیں وہ عمران خان صاحب سے انہوں نے این نارو مانگنا شروع کر دیا ہے اور عمران خان نے ان پر واضح کر دیا ہے کہ جی کہ باقی تو جتنے بھی کور کمانڈر ہیں ان کو وہ میرے کھاتے میں معاف ہیں میں ان کو معافی دے دوں گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ایک پانچ کا ٹولہ تھا اس کو نہیں میں نے چھوڑنا وہ پانچ کا ٹولہ کون سا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اچھا جو عمران خان صاحب جو ہیں یہ اپنی جو نجی محفلیں ہوتی ہیں یا جو یہ آف دی ریکٹ گفتگو کرتے ہیں اپنے من پسند صحافیوں کے ساتھ یا اپنے ہاشیہ بردار جو ان کے صحافی ہیں جو مطلب ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑتے ہیں اور ان کے انٹریویوز بھی بڑے کرتے ہیں اور ان کے ان کے وہ کیا کہتے ہیں سائے کی طرح ساتھ ساتھ ہوتے ہیں وہ کچھ اے آر وائے کے تھے کچھ بول ٹی وی کے تھے موسٹی تو یہ تھے کچھ سابقہ دنیا کے تھے اور مطلب کافی سارے وہ لوگ ہیں اے آر وائے تو خیر بڑا بڑا ہے اور جو بول ٹی وی ہے وہ بھی بڑا بڑا ہے عمران خان صاحب عمران زدہ صحافیوں سے تو وہ جو ہیں وہ صحافی جو ہیں وہ ان کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ بڑے کھل کھلا کے نام لیتے ہیں باجوا صاحب کو تو وہ بڑے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں اور جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ان کے دشمن نمبر ٹو ہیں اور باقی جو جنرل ازر صاحب جنرل شمشاد صاحب سائر شمشاد صاحب جنرل سائر شمشاد صاحب کے بارے میں ان کا تھوڑا سا سافٹ کارنر جو ہے وہ فواد چوئی صاحب ٹائپ کے لوگوں کا ہے اور ان کا اور کچھ جو کہلیں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جن دنوں اپریل میں یہ جب تحریکی عدم اعتماد کے اوپر جو ایک کہلیں فساد کھڑا ہوا تھا تو تب کچھ لوگوں نے جا کے بات کی تھی جنرل بایوہ صاحب کے ساتھ کہ جی ان کو چھے مینے کا ہم ٹائم دے دیتے ہیں تو یہ ہے وہ ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئی تھی تو عمران حان صاحب کا اشارہ ان کی طرف ہے کہ ان کے علاوہ میں سب کو میرا مطلب ہے چھوڑوں گا نہیں یوں کہہ لیں کہ پانچ کا ٹولا تو وہ پانچ کا ٹولا میں نے طریقے کے ساتھ آپ کو نام شام بتا دی ہیں باقی جو ہے وہ مطلب اب آپ اس پر حسابی جا سکتا ہے اس پر افسوس بھی کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی کیا ٹیکہ تھا کیا ہماری فوج کا جو کہہ لیں ایک بھرم تھا پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں بھی اور مطلب ایک ایک کہہ لیں کہ ایک عجیب سی وہ لاو اینڈ ہیٹ پتہ نہیں یہ لاو اینڈ ہیٹ والا لفظ مناسب ہے کے نہیں لیکن ایک شکوے والا بھی اور ایک محبت والا بھی یوں کہہ لیں کہ مطلب شکوہ یہ کہ جب پاکستان کی فوج کے جرنیل پاکستان میں مارشلہ لگاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ اس مارشلہ کو قبول نہیں کرتے اور پھر اس کی وجہ سے ایک شکوہ پاکستان کی فوج سے ان کے ساتھ ڈویلپ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم اپنے فوجی افسروں کو جان دیتے ہوئے دیکھتے ہیں پاکستان کے اوپر تو لوگوں کا دل پسیج جاتا ہے لوگوں سے محبت امڈ آتی ہے اور اس طرح کے مطلب رزیدادہ جیسا بندہ ہے یار کہ وہ بیٹھ کے جب وہ کہتا ہے کہ یار کہ میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا فوج میں جائے تو مطلب یہ عجیب سا ایک ریلیشن ہے لیکن جو ریلیشن عمران خان صاحب نے اپنے چانے والوں کے ذریعے یار چانے والوں میں جو ڈویلپ کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں اب سریعام کرتے ہیں لوگ کے ہم نے نہیں چھوڑنا ہے ان کو آ کے ہم نے یہ کر دینا ہے ہم نے وہ کر دینا ہے تو یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں تو باقی رہ گی بات یہ کہ کون آ کے کس کو کیا کرے گا یہ پتہ نہیں پارٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اندرونی کھچڑی کیا چل رہی ہے کیا پک رہی ہے اور کس طرح کر کے وہ کہ ہم ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے ہم جناب چھوڑیں گے نہیں کسی کو پاکستان کو آگے بھی لگانی پڑی تو لگا دیں گے خان تو یہ تو خان تو وہ ایک عجیب سا کلچر جو ہے وہ ڈویلپ ہو چکا ہوا ہے تو برحال یہ لیکن یہ اپنی جگہ پر اس کے برعکس کچھ حقیقتیں ہیں اور وہ حقیقتیں یہ ہیں کہ پاکستان کی فوج آج بھی پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ ہے اور پاکستان کی فوج کو پی ٹی آئی کے چند نااقبت اندیش لوگ جو ہیں یا وہ سینکڑوں میں ہوگے ہزاروں میں ہوگے لیکن پاکستان کے جو کروڑوں لوگ ہیں وہ ان کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے میجر گرو آریہ وہ جو انڈین ہیں وہ ایک پاکستانی پتہ نہیں اب میں نام بھول گیا ہوں کس کے ساتھ وہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ہم انڈینز بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے مخالف تو ضرور ہیں لیکن پاکستان کی فوج سے ہم جتنی مرضی نفرت کر لیں لیکن ایک بات یہ تیہ ہے کہ پاکستان کی فوج ہے تو پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ قائم ہے اچھا یہ بات ہمیں اور پاکستانیوں کو بڑی اچھی طرح حساس ہے فوج کے ساتھ ہمارے جو اپنے ذاتی سیاسی مسائل ہیں پولیٹیکل ان کے جو کریکٹرز ہیں جو بنا دیے جاتے ہیں اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کے لیے کتنی ضروری ہے اور پاکستان کی فوج کو یوں گلی محلے میں بیٹھ کے چوکو چراہوں میں اور یہ موبائل کی سکرینوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے یوں پندنام پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کی وات لگانی یہ میرا خیال ہے کہ کسی اور کی خدمت ہے لیکن ظاہر ہے کہ جن کی خدمت یہ کوئی کر رہے ہیں اس کا جواب بھی ان کو دینا پڑے گا تو پاکستان کی فوج تگڑی اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کی کروڑوں لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج بڑی ضروری ہے پاکستان اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا پلیٹیکل کریکٹر نہیں ہونا چاہیے تو یہ ایک تھوڑی سی گھبیرتہ والا معاملہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستان کی فوج سبتاز کرنا چاہتا ہے تو جناب وہ اس کو کھلی چھٹی ملی رہے گی تو یہ برحال یہ سبق بھی ہے وہ جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ سبق جن کے لیے ہے وہ ان کے لیے ہے ایک اور خبر جو ہے پاکستان کی فوج سے مطلق ہی یعنی کہ اس کی کمانڈ سے مطلق یا چیف فارمی سٹاف سے مطلق وہ بڑی اس وقت چر رہی ہے اور پاکستان کے ایک بڑے جیت صحافی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری انفرمیشن ہے ماں یا سال کی توسید دیں گے اور اس دوران کافی سارے جو جرنیل ہیں ان کافی سارے جرنیلوں میں آسم نیر صاحب ہیں وہ اسی نومبر جو آ رہا ہے ایک دو مینے بعد وہ رٹائر ہو جائیں گے ساہر شمشاد مرزا صاحب رٹائر ہو جائیں گے عزر عباس صاحب نمان محمود فیض امید یہ رٹائر ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ ان کا خیال ہے کہ جنرل ندیم انجم اگلے آرمی چیف ہوں گے یہ میں جیگت صحفی کا نام جان بوچ کے نہیں لے رہا تو یہ کوئی بہت زیادہ ایتھنٹک نہیں ہوتی ان کی چیزیں ان کے خیالات ہی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ انتیس نومبر کو جنرل کبر جعوید باجوا صاحب کی رٹائرمنٹ ہونی تھی دو ہزار انیس کو آئی تنک سو تو جی دو ہزار انیس کو تو ان کو وہ توسیع وغیرہ دے دی گئی تھی پھر ایک نوٹیفکیشن ہوا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی نوٹیفکیشن کو چیلنج کر دیا ایک پاکستان کے شہرین سپریم کورٹ میں اور اٹھائیس نومبر کو اسی درخواست کے اوپر جسٹس آصف سعید خوصہ اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مزر آلم میاخیل ان تین جو جج صاحب آنے پر مشتمل جو ہے وہ بینچ اٹھائیس نومبر کو بنا اور ہیرنگ ہوئی اس کی اس میں انہوں نے مطلب جو نوٹیفکیشن تھا وہ آ رہا ہے نوٹیفکیشن جا رہا ہے عدالت کہتی تھی کہ کس قانون کے تحت یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے آرمی ایکٹ کے کاپی نہیں مل رہی تھی وہ جو منصور علی خان منصور جو تھے منصور احمد میرا خیال ہے نام تھا ان کا کیپٹن ریٹائرڈ منصور وہ اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ فوج جرنیل چیف آف آرمی سٹاف ریٹائرڈ نہیں ہوتا وہ بس انہوں نے کہا جی باقی ریٹائرڈ کس طرح ہوتے تھے وہ آپ پہ میرپا نہیں ہوتی ان کی وہ چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا جی آرمی ایکٹ تو ہوگا نا وہ کہاں پہ ہے آرمی ایکٹ کی کاپی نہیں مل رہی تھی آرمی ایکٹ کی کاپی ہمارے جو ہیں کرنل انام رحیم صاحب انہوں نے وہ فرام کر دی اب اس جرم میں کرنل انام رحیم صاحب کے ساتھ کیا ظلم زیادتی ہوئی اور کب تک ان کو پکڑ کے مطلب کیا کیا ہوتا رہا وہ ایک الگ سے داستہ ہیں وہ پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے یا کرنل انام صاحب صحیح پوچھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا بیتی اس جرم میں کہ آرمی ایکٹ جو ہے وہ صحیفہ مقدس پاکستان میں وہ انہوں نے عدالت کو دے دیا تو خیر وہ عدالت نے کہا کہ جی کہ آرمی چیف کی توسیع کے پیچھے وزیراعظم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے نہ کوئی قانون ہے تو اس کے لیے آپ کو آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی پڑے گی اور یہ آپ کر لیں چھے مہینے کے لیے ہم چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں نومبر سے چھے مہینے انہوں نے دیا مئی بنتا ہے اس میں نزمبر جنوری فروی مارچ اپریل مئی بلکل چھے مہینے بنتے ہیں مئی میں یعنی کہ دو ہزار مئی دو ہزار بیس تک کمر جوید باجوہ صاحب اگر ہم ٹیکنیکلی چلیں تو یہ جو چھے مینے کی بات چھڑی ہوئی ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اٹھائیس نومبر دو ہزار تئیس یا انہتیس نومبر دو ہزار تئیس ان دونوں تاریخوں میں جنرل کمر جوید باجوہ صاحب ٹیکنیکلی ریٹائیڈ نہیں ہو رہے ہیں ٹیکنیکلی میں بات کر رہا ہوں اگر وہ مطلب وہ اپنے نوٹیف قانونی طور پر قانونی طور پر آرمی ایکٹ میں ہونے والی تربیم اور سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں وہ اٹھائیس یا انہتیس نومبر کو ریٹائیڈ نہیں ہو رہے یہ جو دو مینے بعد کی ڈیٹ آ رہی ہے ستمبر اکتوبر نومبر ٹھیک ہے جی تو وہ ریٹائیڈ کب ہوتے ہیں اس حساب سے کیونکہ ان کو ایکسٹینشن جو ہے وہ ملی وہ یہ پاس ہوا قانون سولہ دسمبر دوزار انیس کو اور جو لگوہ وہ ہوا جنوری میں جنوری کے پہلے دوسرے پہلے یا دوسری طریق کو یہ اس پر سائن ہوئے تھے پریزیڈنٹ کی طرف سے تو یہ قانون بنا تھا تو اس حساب سے جو آپ کہہ لیں کہ ان کی جو ریٹائیڈمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ مئی دوہزار تئیس بنتی ہے مئی دوہزار تئیس قانونی طور پر تو یہ ایک ہے یہ اس میں ایک گلچ کہہ لیں ایک قانونی کوئی موش گافی کہہ لیں کوئی قانونی رکاوٹ کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں کہ اگر یہ والا جو پاکستان کا جو وزارت دفاع ہے اور پاکستان کی جو وزارت قانون ہے انہوں یہ دونوں وزارتیں جب مل کے بیٹھ گئیں بایوہ صاحب کی تین نہیں گئے تو جب بایوہ صاحب کی تین نہیں گئے تو سر پھر عبرانہان صاحب تو پھر رابن رافیل اور یو دیلا بھی وہ سارا کچھ اپنے سسرال وہ راؤس چائلڈ فیملی اور پھر جو بھی زور لگانا ہے وہ لگاتے رہے تو پتہ نہیں کیا معاملات بنتے ہیں کس طرح بنتے ہیں تو ٹیکنیکلی طور کے اوپر ہے ٹیکنیکی بنیادوں کے اوپر قانونی بنیادوں کے اوپر جنرل کبر جعوید باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کی جو تاریخ بنتی ہے وہ بنتی ہے مائی دو ہزار تئیس تو چھے بین ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ میرا دے آسانی کلے عمران خان صاحب تار رہنی کلے میں نے لگتا ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ موسیقی